میں بنا رہی ہوں مون کی دال اور یہ دال میرے ابو کی بڑی فیورٹ ہے تو بڑی ان کی یاد آ رہی ہے ابھی میں نے سویشل میسیج کیا ابو کو کہ ابو جی آج میں آپ کی فیورٹ دال بنا رہی ہوں ابھی انہوں نے سنا نہیں ہے میسیج گھر میں کوئی بھی ایسا کھانا بنا ہونا جو امی اور ابو خوش ہو کے کھاتے ہیں تو پھر اداسی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ یہ شامی کواب بھی میں نے فریز کی ہوئے تھے تو نکالیں ہیں میں نے کہا دال بنتے تاکہ یہ بھی ڈی فراؤسٹ ہو جائیں گے اور یہ سنارہ رائس ہیں جی سنارہ رائس میں گولڈ بھی آتے ہیں آپ لوگ پوچھتے ہیں میں کون سے چاوری یوز کرتی ہوں تو میں یہ سنارہ گولڈ والے نہیں یوز کرتی یہ دوسرے سنارہ ہیں جو میں یوز کرتی ہوں تو یہ ایکسٹرا ہو گئے تھے بیگ میں رکھے ہوئے تھے ویسے تو میں اس کنٹینر میں ہی ڈال کے رکھتی ہوں کل ہم نے بنائے تھے کیمہ برے کریلے تو کافی سسٹر کے کمیرس آئے کہ ادہبیا نے کیسے کھا لیے تو ادہبیا نے تو نہیں کھایا اس نے تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا کیونکہ نہ ہی اس نے کیمہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کریلے کھاتی ہے تو اس کے لیے جو پھر کیمہ بچی ہے تھا مسالہ جو میں نے فیلنگ کے لیے یوز کیا تھا اسی میں میں نے باریک آلو کٹ کر کے آپ نے میری پلیٹ میں بھی دیکھیں ہوں گے تو وہ کیمہ آلو سا بن گیا تھا ادہبیا نے بڑے خوش ہو کے کھایا تو ادہبیا نے نہیں کھایا کیمہ اور کریلے تو بس جی آپ کی سسٹر نے سیلڈ تیار کی ہے جب میں فری ہونا تو پھر میں ایسے کام بھی ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں سجابتیں اور خوبصورتیاں بناتی رہتی ہوں اور دال بھی میری ہو گئی ہے ریڈی اور اس میں 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 نے پاکستانی مرچیں ڈال دی ہیں بڑی کڑوی مرچائی ہوئی ہے سبس جو پاکستانی مارکیر سے لائی تھی تو اب جی لگنے لگا ہے یہ تڑکہ ڈال کو اور آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کریلے جو ہیں وہ آپ نے چھیل کے نہیں بنائے تو میں کریلے پیسے بھی بناؤں نہ چکن یا مٹن میں یہ تو میں نے بھر کے بنائے تھے نا تب بھی میں نہیں چھیلتی بالکل بھی کریلے کی کروات کا تعلق اس کے چھیلنے سے نہیں ہوتا کہ ہم چھیلیں تو اس کی کروات کام ہو جاتی ہے نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے اور میں کریلے ہمیشہ چھل کے کے ساتھ ہی بس اس کے آگے پیچھے جو ڈنڈی سی لگی ہوتی ہے وہ کٹ کر لیتی ہوں تو ایسے ہی ہم لوگ بناتے ہیں تو بالکل بھی ہمارے کریلے آپ بلیو کریں کہ کبھی بھی کڑوے نہیں بنیں کریلوں کا جو کنسپٹ ہے نا ایون کہ ہم نے چونگیں بھی بنائی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی وہ بھی کڑوی نہیں بنی پتہ نہیں پھر آپ لوگ کیسے بناتے ہیں یا بنانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے کڑوے بنتے ہیں تو آپ میری ریسیپی یوٹیوب چینل سے آپ کو مل جائیں گی جو بھی میں کھانا بناتی ہوں ریسیپی اپلوڈ کر دیتی ہوں تو آپ ضرور ٹرائی کریں تو انشاءاللہ آپ کے کڑوے نہیں بنیں گے کروار تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس کو ڈیف فرائے کر لیتے ہیں تو یہ جی چاول بھی میرے ہو گئے ریڈی اور ساتھ کباب تو پھر بننے ہی تھے ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ یہ شامی کباب میں نے فریز کر کے رکھے ہوتے ہیں تو یہ ابلے ہوئے چاول جس دن بناوں نہ تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ میں بناتی ہوں آئی سال آر بھی نہیں تھا وہ بھی لیٹ آیا ہے اور ارشی بھی گھر میں نہیں تھے تو اس لئے پھر میں نے دن میں کھانا نہیں بنایا ہم نے سینڈویچ رہا پھر تربوز کھایا بس ایسے ہی ہم نے دعو لگائے رکھا کھانے کے معاملے میں تو ابھی ہم نے یہ بنایا ہے جی کھانا اس لئے سخت بھوک لگی ہے اور میری پلیٹ کا سائز بھی آپ کو پہلے سے بڑا لاغ رہا ہوگا تو آج آئیں جی جوائن کر لیں میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنا خیار رکھیں جی اللہ حافظ